اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اصل اہلِ بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ہیں شیعہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ اصل اہلِ بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجت القبرہ حسن حسین علی فاطمہ ہیں یہ قرآن حکیم کے سیاق سے ثابت نہیں ہوتا اہلِ بیت کا مطلب ہی ہوتا ہے گھر والی تو اہلِ بیت در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو کہا جاتا ہے ہاں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد علی کو بلائیا فاطمہ کو بلائیا اور حسن اور حسین کو بلائیا اور ان سب کے اوپر چادر ڈال دی سبے چادر میں آگئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے اللہم ہا اولائی اہلِ بیت اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں یہ میرے اہلِ بیت ہیں اس کو حدیثِ قیسہ کہتے ہیں چادر والی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے اس کو کیا کہتے ہیں حدیثِ قیسہ قیسہ میں نے چادر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کوئی چادر میں لے کر کے کہا اللہم ہا اولائی اہلِ بیتی اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تو نے میری بیدیوں کو اہلِ بیت کہا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ حسن حسین فاطمہ اور علی ان سب کو بھی تو اہلِ بیت میں شامل فرما لے اصلاً اہلِ بیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات خطاب انہوں سے اور ان کے واسطے سے امت کی تمام بیٹیوں کو امت کی تمام عورتوں کو یہ خطاب ہے کیا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلِ صَالِحًا نُوتِهَا أَجْرَهَ مَرَّتَيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهَا أَجْرًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّكَ عَحَدٍ مِّنَ النِّسَائِينَ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَانَ بِالْقَوْلِ فَيَتْمَعَ الَّبِي فِي قَلْبِهِ مَرَهُمْ وَكُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى وَاقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ بَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ إِنَّمَا يُلِيبُ اللَّهُ بِهُمْ نِبَعَ عَنْكُمُ الرِّجَّةَ أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْطَحْئِرَكُمْ تَطِيلَ وَأَكْرْنَ مَا يُتْرَفِهِهُمْ يُتْقُنَّ مِنَ آيَاتِ إِلَّا وَلِكْمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَقِيثًا وَخَبِيرًا